ایک بار پھر آپ کو حام خبر دیں فوجی عدالتوں میں سیویلین ٹرائل کا جو فیصلہ ہے وہ کردم قرار دینے کا موطل ہو چکا ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ پانچ ایک کی اکثریت سے موطل کیا ہے جسٹس مصررت حلالی نے اختلافی نوٹ لکھا سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو مقدمات کے حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا اور فریقین کو نوٹیسز بھی جاری کر دیئے ہیں سمات جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے اپڈیٹ کرنے آپ کو فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل کردم قرار دینے کا فیصلہ موطل کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ پانچ ایک کی اکثریت سے موطل کیا جسٹس مصررت حلالی نے اختلافی نوٹ لکھا سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو مقدمات کے حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا فریقین کو نوٹیسز جاری ہے ہمارے نمائندے زلکرنین ہمارے ساتھ موجود ہیں سمات کا مزید احوال بتائی ہے یہ سماح چلی تھی اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا اور پین پالیس کے پچاسمنٹ آگے فیصلہ محفوظ رہا ججز نے اس سے مقابرت کی اس کے بعد حکم ناما لکھوا کر آکر آکر اس کو جسے سرباہ پارک دیبیج کے سربراہ انہوں نے ناؤنس کیا اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ امام 104 ملزمان جو نو مئی کے واقعے میں وہ اس کی تحویل میں ہیں ان کے ٹرائل کو دلتیں کر سکتے ہیں لیکن ان کے ٹرائل کو اتمی فیصلہ وہ نہیں دے سکتی وہ سپریم کورٹ پاکستان اپیلوں پر جو فیصلہ کرے اس سے مشروع ہوگا عدالت میں ٹرائل کو دلتے کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ پانچ اپریبنچ نے وہ فیصلے کو چھے اپریبنچ نے اپیل میں محطل کر دیا ہے وہ ساتھ بھی سارے حفیث سماس کو جنوری اپریس سے محطل کر دیا ہے جسیس مسرد حلالی جو اس بیرس پاکستان رکم دی ان کے جانے سے محطل کرنے کے تیسلے سے اور انہوں نے یہ موقع پنایا ہے کہ محطلی کی اپری قیم کو نوٹسز جاتے ہیں جاتے ہیں جو سنوے کے بعد ہی محطلی کی طرف جا سکتے تھی یہ موقع تھا تامدار میں نے اس قیم کی جاتی جو تمام اپری قیم درخواست درخواست کو دارات ہے جنرل نے اس پرلیس کے قیم کی اپری قیم پاکستان پاکستان کو نوٹسز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے